سنوہ شوکین سب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں نکل ڈسٹ کے بارے میں یہ کہانی ہے کچھ انڈرگراؤنڈ فائٹرز جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے باقی فائٹرز کو مارنا پڑے گا کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم سیرینہ نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو جاتی ہے ایک فائٹ کلپ کے اندرگراؤنڈ فائٹنگ ہوتی ہے جہاں پر نہ کوئی نیم ہے اور نہ ہی کوئی قانون یہاں کے سارے فائٹرز بہت ہی زیادہ خطرناک اور وائلنٹ ہیں سیرینہ جیسے ہی اندر آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ فائٹ کی شروعات ہو چکی ہے اس کے سامنے ابھی ایک فائٹر ہے جس کا نام ہے ایلکس سب کا ماننا ہے کہ اس فائٹ کلپ کا ایلکس سب سے بہترین فائٹر ہے آج کے میچ میں وہ اب تک تین لوگوں کو ہرا چکا ہے انہیں ہرانے کے بعد وہ جاتا ہے اپنے چوتھے ٹارگٹ کے پاس چوتھا ٹارگٹ بہت ہی زیادہ ڈرہ ہوا ہے اس نائپر کے نشانے پر ہے جب بھی کوئی فائٹر آدھے فائٹ کو چھوڑ کر کے یہاں سے بھاگتا ہے تب اس نائپر اسے مار کے گرا دیتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ فائٹر نشجہ کرتا ہے کہ وہ ایلکس سے لڑے گا وہ جیسے ہی ایلکس سے لڑنا شروع کرتا ہے ایلکس ٹوٹ کر کے پڑتا ہے اس پر اور انت میں اسے جان سے مار دیتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم ایک اور فائٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے روئے سارے لوگ اسے ہارڈ ایٹ کہہ کے بھی بلا دے ہیں روئے اپنی تیاری کر رہا ہے تب ہی دوسری طرف ہم ایک اور فائٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے ریکوین ریکوین کے ساتھ ابھی اس کا پارٹنر ہے جس کا نام ہے ٹک ٹاک یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں ریکوین کے پاس ابھی سارے کے سارے فائٹرز کا ڈیٹا ہے وہ روئے کے پورے فائٹس کو دیکھتا ہے روئے نے اب تک بہت سارے فائٹس کو جیتا ہے لیکن کبھی وہ اس نے اپنے اپوزیشن کو جان سے نہیں مارا یہ بات ریکوین کو بہت بری لگی ہے تب ہی دوسری طرف ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا نام ہے ہیپی اور ہاٹ لیپس ان کے ہاتھ میں بندوق ہے یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں ایک اپارٹمنٹ کے اندر تب ہی ہمارے سامنے دوبارہ فائٹ کلپ کا درشیہ آتا ہے یہاں پر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے جیریم آئے سب لوگ اسے جیریمی کہہ کے بلاتے ہیں جیریمی کال کرتا ہے نائجل نام کے آدمی اور اسے بتاتا ہے کہ جلدی یہاں کے کلیننگ کروانی ہے ان باتوں کو سننے کے بعد نائجل گصہ ہو جاتا ہے پھر جیریمی بھی یہاں سے نکل پڑتا ہے تب ہی ہم ریکوین اور سیرینہ کو دیکھتے ہیں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ایک پاس اور اگلے فائٹ کے لیے ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ کون سا فائٹر کس سے لڑے گا ریکوین چاہتا ہے کہ روے لڑے جا کر کے روہ بون سے روہ بون ایک بہت خطرناک فائٹر ہے ریکوین چاہتا ہے کہ روہ بون مار گرہ ہے روہ وہ سیرینہ سے بھی اس بارے میں بات کرتا ہے تب سیرینہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی فائٹ کس سے ہو رہی ہے مجھے بس اپنے پیسے سلامت چاہیں تب روہ بون کہتا ہے کہ روہ بون میرے پیتا کا فائٹر ہے میں نہیں چاہتا کہ اسے کسی قسم کی کوئی بھی چوٹ پہنچے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک بہترین فائٹر ہے وہ آسانی سے ہرا دے گا روہ لیکن میں زیادہ رسک نہیں لینا چاہتا ان باتوں کو سننے کے بعد سیرینہ آ کر کے روہ بون سے کہتی ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتی کہ روہ تیسرے راؤن میں ہار جائے گا اتنا کہنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی ہم روہ کو دیکھتے ہیں جو فائٹ کے لیے تیاری کر رہا ہے جلدی اس کی فائٹ ہونے والی ہے روہ بون سے لیکن دنگ میں اندر داخل ہونے سے پہلے وہ نائجل کو گلے لگاتا ہے کیونکہ نائجل یہاں کے کلیننگ کر رہا ہے نائجل سمجھ نہیں پاتا ہے کہ روہ کیا کر رہا ہے تب روہ داخل ہو جاتا ہے رنگ کے اندر یہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے سیرینہ سے سیرینہ آتی ہے روہ کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تیسرے راؤن میں ہارنا پڑے گا سارے لوگ روہ کے لیے چلا رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ روہ ایک بہترین فائٹر ہے سیرینہ اسے موبائل میں ایک فوٹیج دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیپی اور ہوت لیپس وہ دونوں تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہیں اگر تم نے میری بات نہیں مانی تب وہ تمہاری پتنی کو مار گرائے ہیں اسی لئے اب تمہیں تیسرے راؤن میں کیسے بھی ہارنا پڑے گا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب روہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس فائٹ کی شروعات ہو جا گیا ہے روہ بون بھی چلا آتا ہے یہاں پر ریمے روہ بون ایک وشال آدمی ہے اس کے پورے شریر پر ٹیٹو بنا ہوا ہے جتنے بھی لوگوں کو وہ مارتا ہے انہیں مارنے کے بعد ان کے نام کا ٹیٹو بنواتا ہے وہ روہ کو کہتا ہے کہ جلدی ہی تمہارا نام بھی چھپنے والا ہے میرے شریر پر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تب روہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا جیسے ہی پہلی بیل بچتی ہے اور روہ بون دوڑ کر کے جاتا ہے روہ کی طرف تب ہی روہ اپنی بندوق نکالتا ہے اور سیدھا شوٹ کر دیتا ہے روہ بون کو یہی پر روہ بون کی مرتی ہو جاتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ آشیہ ریچہ کی ترہے جاتے ہیں کہ آخر یہاں پر کیا ہوا جتنے بھی لوگ تھے سب گولیاں چلانے لگتے ہیں روہ پر لیکن اب روہ بھی اکے کر کے ساری گارڈز کو مارتے جا رہا ہے جیسے اس چیز کو سیرینہ دیکھتی ہے وہ ہیپی اور ہاٹ لپس کو کال کر کے کہتی ہے کہ مار دیں وہ لوگ اس کی پت کو تب وہ لوگ پولیس والے بند کر کے جاتے ہیں گھر گلر روہ کی پتنی کا نام ہے کریسی وہ لوگ دروازہ کھلواتے ہیں اور کریسی کو مار گیراتے ہیں تب سیرینہ بھی یہاں سے جانے لگی ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ روہ یہاں سے بھاگ گیا ہے سیرینہ اب کیسے بھی جیل بھیجوانا چاہتی ہے روہ کو لیکن باہر آتے ہیں اس کی ملاقات ہوتی ہے ریکن سے ریکوین اب بہت ہی زیادہ گصے میں ہے وہ سیرینہ کو کہتا ہے کہ سب کچھ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اگر تم نے روہ کو دھمکی نہیں دی ہوتی تب یہ معاملہ خراب نہیں ہوتا میرے بہت سارے پیسے ڈوب گئے اب سارے کے سارے میرے پیسے تم دوگے ورنہ میں تمہاری ایسی حالت کروں گا کہ تم اپنے آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گی ان باتوں کو سننے کے بعد سیرینہ اپنی بندک نکالتی ہے اور مار گراتی ہے ریکوین کو ریکوین جب مرتا ہے تب ہی ہاں پر ٹک ٹوک بھی آ جاتا ہے لیکن وہ سیرینہ پر حملہ نہیں کرتا الٹا سیرینہ کو کہتا ہے کہ اب سے میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تب ہی روے کول کرتا ہے سیرینہ کو اور اسے بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے میری پتنی کو مروا کر کے اب میں تمہارے لیے آ رہا ہوں تم چاہے کہیں بھی چھپ جاؤ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا سیرینہ ان باتوں کو سننے کے بعد تھوڑی دیر کیلئے ڈر جا دی ہے اور بات کرنے لگتی ہے جیرینی سے جیرینی کو کہتی ہے کہ یہاں کے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں ہر جگہ پر اپنے گارڈز کو تیناد کر چاہے کچھ بھی ہو جائے اب روے اندر نہیں آنا چاہے تب گارڈز ہر جگہ پر تیناد ہو جاتی ہے تب ہی ہاں پر ہم پولیس والوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے دو پولیس والے آتے ہیں جن کا نام ہے مائک اور ہوپر تب ہی ہاں پر ایک تیسری پولیس والی آتی ہے جس کا نام ہے ریڈمنڈ ریڈمنڈ آ کر کے سب پر چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بیلڈنگ کے ایک بھی کونہ نہیں چھوٹنا چاہیے ہر جگہ کی تالاشی لو اور جو بھی ملے اسے گرفتار کرو تب سارے کے سارے پولیس والے اندر چلے جاتے ہیں اس بیلڈنگ کے ہر ایک مالے پر انہیں لاش نجر آتی ہے سارے لاشوں کو وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں تب ہی چوتھے مالے پر انہیں روئے مل جاتا ہے تب مائک اور ہوپر دونے مل کر کے روئے کو گرفتار کرتے ہیں اور لے کر کے چلے آتے ہیں اپنی سٹیشن یہ لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ روئے کا موہ کھلوا سکتے ہیں لیکن ان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی روئے اپنا موہ نہیں کھولتا وہ چپ چاپ شانت رہتا ہے تب ہی ہم ان کے سینئر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے کیٹن کیٹن بہت ہی زیادہ غصے میں ہے وہ ریڈمنڈ کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس جگہ پر ریڈ مارنی تھی تب پروپر آتھرائیزیشن کا ویٹ کرتا اپنے مند سے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے مجھے اب ڈپارٹمنڈ کو جواب دینا پڑے گا تب ریڈمنڈ کہتی ہے کہ میں ایسے ہی وہاں پر نہیں گئی تھی میرے پاس بختہ ثبوت تھا سیرینہ نے میرے پاس کال کر کے بتایا تھا کہ وہاں پر مرڈر ہوا ہے اور مرڈر کسی اور نے نہیں پل کے روئے نہیں کیا ہے تب میں سب کو لے کر گئے گئے ان باتوں کو سننے کے بعد اب کیٹن پوچھتی ہے کہ سیرینہ کہاں پر ہے ہمیں سب سے پہلے اسے گرفتار کرنا ہے ریڈمنڈ کہتی ہے کہ ہم نے پورے بلڈنگ کی تلاشی لے سیرینہ ہمیں کہیں بھی نظر بھی آئی تب یہ لوگ جانے لگتے ہیں روئے کی طرف دوسری طرف ہم مائک اور ہاپر کو دیکھ جو ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں روئے پر تب ایک وقت کے بعد روئے اپنا آپاکھو دیتا ہے ان دونوں پر حملہ کرتا ہے اور ایک کو پکڑ لیتا ہے تب یہاں پر کیٹا نات وہ جھگڑا رکواتی ہے اور دونوں پولیس والوں کو لے کر کے جاتی ہے باہر اور پوچھنا شروع کرتی ہے کہ آخر اب تک روئے نے کیا بتایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ روئے نے کچھ بھی نہیں بتایا وہ چپ چاپ ہو کر کے شانت بیٹھا ہے تب وہ پورے فوٹیجز کو دیکھ فوٹیجز دیکھنے کے بعد اسے پتا لگتا ہے کہ روئے نے اپنے ہاتھ سے ایک ٹیٹو کو مٹوایا ہے جس ٹیٹو کا مطلب ہے کہ وہ کبھی آرمی میں ہوا کرتا تھا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیٹن دوبارہ آ کر کے پوچھتاچ کرنے لگتی ہے روئے سے لیکن ابھی بھی روئے کچھ نہیں بتاتا تب یہ لوگ سی سی ٹی بی فوٹیجز کو دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے آخر اس بیلڈنگ میں کیا ہوا تھا جیسے ہی روئے بیلڈنگ کے اندر داخل ہوا مائک سے سرینہ نے اسے گصہ دلانا شروع کر دیا کہ کیسے ان لوگوں نے اس کی پتنی کو مارا تھا اور روئے کچھ نہیں کر سکتا تب روئے گصہ ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے لوگ اس کے سامنے آنے لگتے ہیں سب سے پہلے اس کے سامنے آتا ہے ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک کہتا ہے کہ بس ساٹھ سیکنڈ میں میں تمہیں مار سکتا ہوں تب ان دونوں کے بیچ لڑائی کی شروعات ہو جاتی ہے ایسے ہی بہت دیر تک یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں لیکن روئے بھاری پڑتا ہے ٹک ٹاک پہ وہ سنائپر کا بھی کام تمام کر دیتا ہے سیرینہ اس چیچ کو دیکھنے کے بعد پاغل ہونے لگتی ہے کہ روئے اکیلے ہی اس کے سارے آدمیوں کو ایک ایک کر کے مارتا جا رہا ہے وہ سمجھ نہیں پاتی کی وہ کیا کرے تب ہی کہانی آ جاتی ہے ورطمان سمیم اور ہم کیٹن کو دیکھتے ہیں روئے کے سامنے کیٹن کہتی ہے کہ جب میری ٹیم اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی تب ہمیں ایک بھی فائٹر کی لاش نہیں سیرینہ کو پتا تھا کہ ہم لوگ وہاں پر آنے والے ہیں اس نے ہی پولیس والوں کو بلایا تھا لیکن ہمارے آنے سے پہلے اس نے سارے کے سارے ڈیڈ بوڈیج کو وہاں سے کائب کر دیا تاکہ ہم اس کے اوپر کا روائی نہ کر سکتے تب ہی دوسری طرف ہم ہاپر کو دیکھتے ہیں ہاپر کے پاس اب روئے کا فنگر پرینٹ ہے وہ جتنی زیادہ جانکاریاں ہو سکے روئے کے بارے میں ایک اٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے گھنٹوں کڑی مسکت کرنے کے بعد وہ ملیٹری والوں کے ڈیٹا بیس میں گھس پاتا ہے اس کے سامنے اب پوری کی پوری جانکاری ہے روئے کی یہاں پر اس بات کی پوشتی ہو جاتی ہے کہ کبھی روئے ہوا کرتا تھا ملیٹری میں اسی بیچی نے کول آتا ہے میجر وون کا میجر وون کہتا ہے کہ روئے میرا آدمی ہے میں اسے جتنی جلدی ہو سکے یہاں پر لینے کی آ رہا ہوں تب ہی ہم کیٹن کو دیکھتے ہیں کیٹن کو بھی پتا لگ جاتا ہے کہ روئے میلٹری میں ہوا کرتا تھا کیٹن روئے کو کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم کتنے بہادوں تمہارے جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو اور ہم لوگ ساتھ مل کر کے سیرینہ کو پکڑے لیکن روئے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا تب کیٹن اسے کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میلٹری میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا آخر تم نے میلٹری کو کیوں چھوڑا تب روئے بولنا شروع کرتا ہے کہتا ہے کہ میجر ون نے اپنی وہاں پر راج نہیں دکھائی بینجی نام کا ہمارا ایک ساتھ ہی ہوا کرتا تھا جب ہم لوگ ملٹری میں تھے تب ایک دن میجر ون نے اس کے پاس آ کر کے کہا کہ تمہیں اپنے سارے ہتھیاروں کو تیاق کر کے جانا پڑے گا گاؤں پبلک ریلیشن کے لیے وہاں کے لوگوں کے ساتھ سمیہ بیٹھانے کی وہاں کے بچوں کے ساتھ تم جا کر کے کھیل سکتے ہو لیکن اگر تم کوئی بھی ہتھیار لے کر کے وہاں گئے تب وہ سارے لوگ ڈر جائیں جیسے یہ بات مجھے پتا لگی میں اس چیز کے خلاف ہو گیا کہ یہ آتمہ ہتیا ہوگی وہاں جانے کا مطلب ہے کہ دشمن ضرور اس پر گولیاں چلائیں لیکن مجر ون نے بینجی کو منع لیا اور بینجی پہنچ گیا اس گاؤں میں جب وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب میں دور سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر پاتا اس سے پہلے دشمنوں نے بینجی کو مار گر آیا تب ہی دوسری طرف ہم ہوپر کو دیکھتے ہیں جو سارے کے سارے فوٹیجز کو دیکھ رہا ہے کہ آخر روئے نے کتنے آسانی سے اتنے سارے قاتلوں کو مارا ہے جب وہ لوگ فوٹیج دیکھ رہے ہوتے ہیں تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ روئے کتنا بہترین فائٹر ہے وہ اپنے سامنے کسی کو بھی نہیں ٹکنے دیتا تھا جو بھی اس کے سامنے آیا اس نے سب کو مار گر آیا تب ہی دوسری طرف ہم سیرینہ کو دیکھتے ہیں سیرینہ بھی انہی ساری فوٹیجز کو دیکھ رہی ہے انہیں دیکھنے کے بعد وہ گصہ ہو جانی ہے کہ کیسے روئے نے اس کے سارے آدمیوں کو مارا ہے تب ہی ہم ہوپر کو دیکھتے ہیں ابھی ہوپر اور ایڈمنٹ فوٹیجز کو دیکھی رہے ہوتے ہیں تب ہی پوری کی پوری فائل کرپٹ کر جاتی ہے اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تب ہم کیٹن کو دیکھتے ہیں جو روئے سے کہتی ہے کہ یوت کے ساتھ میری بہت ساری بری یادیں جھوڑی ہیں افغان کے یوت کے دوران میں نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا تب سے میں جیادہ تر سپاہیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جب بھی میں کسی سپاہی کو پریشان دیکھتے ہوں تب میرا من ہوتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں اسی بیچ ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو سارے ثبوتوں کو اکٹھا کر رہا ہے جب وہ ایک بیسمنٹ میں پہنچتا ہے تب اس کی ملاقات ہوتی ہے ہیلین نام کی لڑکی سے جو اسے بہت ساری تصویریں دیتی ہے کریسی کے لاش کی تب مائک ان تصویروں کو لے کر کے نکل پڑتا ہے جلدی یہ تصویریں پہنچ جاتی ہیں کیٹن کے پاس کیٹن ان ساری تصویروں کو دکھاتی ہے روئے کو اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم نے اپنی پتنی کریسی کو مارا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد اب روئے آگ ببولا ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد اسے اتنا جیدہ گصہ آتا ہے کہ وہ گلہ پکڑ لیتا ہے کیٹن کا جب ریڈمنڈ ان چیزوں کو دیکھتی ہے تب وہ بندوق تان دیتی ہے روئے پر تب روئے اس کا گلہ چھوڑتا ہے گلہ چھوڑنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے کیٹن کو کہتا ہے کہ اگر میں نے سیرینہ کی بات مان لی ہوتی اور میں روبون سے ہار گیا ہوتا تو آج کہیں میری پتنی زندہ ہو وہ اپنی پوری کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ ملٹری سے آنے کے بعد وہ اپنی پتنی کے ساتھ ہی زیادہ تر سمائے بھی دیا کرتا تھا لیکن ایک وقت کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے کام ڈھوننے کی ضرورت ہے تب اسے کہیں بھی کام نہیں گلا تب اس کی ملاقات ہوئی سیرینہ سے سیرینہ نے اسے لڑنے کا موقع دیا اور بتایا کہ لڑائی میں اسے بہت سارے پیسے اسی بچھ روے کی ملاقات ہوئی ایلیکس نام کے فائٹر سے جو گھنگا بہرا تھا سارے لوگ اسے سائن لینگویجز میں بات کرتے تھے اور ایک وقت کے بعد اچھی دوستی ہو گئی روے کی ایلیکس سے سیرینہ نے اسے سارے کے سارے نیم بتایا کہ جب تم فائٹ لڑو گے تب تم چاہو تو فائٹر کو مار بھی سکتے ہو روے نے کہا کہ وہ کسی کو بھی نہیں مارے گا تب سیرینہ نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی ہے جب تک تم فائٹس کو جیت ہوگے مجھے کسی چیز سے کوئی بھی دکت نہیں ہے تب روے نے پوچھا کہ اگر ہم اتنی ایلیکل فائٹس یہاں پر کریں گے تو کیا پولیس پالوں کا ریڈ نہیں پڑے گا سیرینہ نے کہا کہ کبھی بھی نہیں ہر جگہ میرے کنیکشنز ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں میرے لوگ فیلے ہوئے ہیں جو کبھی بھی یہاں پر ریڈ نہیں پڑنے دے ان باتوں کو سننے کے بعد کٹن کہتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا میرے ڈپارٹمنٹ میں ان کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے تب ہی ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو فائٹ کلپ کے اندر داخل ہوتا ہے جیسے ہی وہ تیسرے مالے پہ جاتا ہے اسے ایک خفیہ دروازہ نظر آتا ہے دروازے کو کھول کر کے اندر جانے کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اندر تب ہی روے ایک کہانی سناتا ہے کٹن کہ یہ گاؤں میں ایک کسائی رہتا تھا جس کا ایک بیٹا تھا یہ دونوں کے دونوں کسائی تھے یہ انسانوں کو مارتے تھے اور ان کا مانس بیجتے تھے پورے لوگوں کو لیکن تھوڑے سمیہ کے بعد دشمنوں نے اس کے پیٹا کو مار دیا تب اس کے بیٹے نے انتظار کیا اور جیسے ہی وہ بدلہ لینے کے لائک ہوا اس نے سارے لوگوں کو مار گرائیا ان باتوں کو سننے کے بعد کٹن کہتی ہے کہ اس کہانی کا اس کیس سے کیا لینہ دینا ہے تب روے ان باتوں کو بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا بیٹا ابھی بھی مانس بیچتا ہے اسی بیچ ہم ہوپر کو دیکھتے ہیں جسے باقی کے فوٹیجز مل چکے ہیں جب وہ ان فوٹیجز کو پلے کرتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ سیرینا نے سب کو دھمکی دی تھی اور خاص کر کے ایلیکس اور جریمی کو کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ لوگ روے کو مار گی رہا ہے ایلیکس اس وقت روے کے ساتھ تھا جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تب سائن لینگویج میں بات کرنے لگا اور روے نے ایلیکس کو کہا کہ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنے دشمن کے روپ میں نہیں دیکھا ہے تم ہمیشہ سے میرے دوست تھے یہ دونوں اس وقت لیفٹ میں تھے جیسے یہ لیفٹ کا دروازہ کھلتا ہے ایلیکس روے کی بوڈی کو کھیچ کر کے لاتا ہے باہر باہر بہت سارے گارڈز کھڑے ہوتے ہیں بندوقوں کے ساتھ وہ سب کو کہتا ہے کہ وہ اپنی بندوقوں کو نیچے کر جیسے ہی وہ لوگ بندوقوں کو نیچے کرتے ہیں اور روے سب پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے تب سب کو احساس ہوتا ہے کہ روے اور ایلیکس ملے ہو بہت دیر تک یہاں پر گولی بھاری ہوتی رہے تب ہی جیریمی آ جاتا ہے اب روے جیریمی کے نشانے پر لیکن جیسے ہی جیریمی گولی چلاتا ہے روے کو لگنے والی گولیوں کو ایلیکس اپنے شریر سے روک لیتا ہے لیکن اب ایلیکس بہت ہی بوری طریقے سے گھائل ہو گیا ہے جب اس چیز کو روے دیکھتا ہے تب وہ اندادون گولیاں چلانے لگتا ہے جیریمی پر کئی ساری گولیاں آ کر کے لگتی ہیں جیریمی کے کندے تب جیریمی بھاگتا ہوا جاتا ہے دوسرے فلور اور دروازے کو بند کر دیتا ہے اسی بیچ وہ دیکھتا ہے کہ نائجل اس کے سامنے ہی نائجل بہت ہی زیادہ گصے میں ہے جیریمی وہ کہتا ہے کہ تم نے ہمیشہ ہی میرا آناتر کیا ہے تب ان دونوں کے بیچ بحث ہونے لگی ہے اسی بیچ یہاں پر روے آتا ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ جارہ ٹیبل کے نیچے دیکھو کیا ہے جیسے ہی لوگ ٹیبل کو ہٹاتے ہیں انہیں پتا لگتا ہے کہ نیچے پہلے ہی بوم لگا دیا تھا روے اسے پتا تھا کہ یہ دونوں اسی کمرے میں آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں مارے جاتے ہیں تب روے پھر سے آگے بڑھنے لگتا ہے وہ پوری کی پوری بیلڈنگ کی تلاشی لیتا ہے کہ آخر کون کہاں پر ہے وہ سیرینہ کو ڈھونڈ رہا ہے جیسے ہی وہ سیرینہ کے پاس پہنچتا ہے یہ دونوں تھوڑی دیر تک لڑتے ہیں لیکن انت میں انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں سیرینہ کہیں نہ کہیں روے کو یاد دلاتی ہے اس کی پت اور سیرینہ بھی ہمیشہ سے پسند کیا کرتی تھی روے اسی لیے دونوں انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں اور کہانی چلی آتی ہے وردمان سب تب کیٹن روے سے پوچھتی ہے کہ مجھے پتاؤ کہ سیرینہ کا بوس کون ہے روے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بوس تو ہے مگر وہ کون ہے مجھے نہیں پتا تب کیٹن چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاس صرف پانچ منٹ کا وقت ہے میجر وون یہاں پر کبھی بھی آ سکتا ہے وہ تمہیں اپنی کسٹڈی میں لے کر کے چلا جائے گا تب تم کچھ بھی نہیں بتا پاؤ گے لیکن روے کو کچھ بھی نہیں بتا تب ہی ہاں پر وون آ جاتا ہے ریڈ مون جیسے اسے دیکھتی ہے لے کر کے چلی آتی ہے اندر تب ہی ہم ہاپر کو دیکھتے ہیں ہاپر سارے کے سارے ثبوتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں لے کر کے یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اسی بچ کٹن چلا رہی ہے اب روے پر کہ وہ بتایا کہ سیرینہ کہاں پر ہے روے کہتا ہے کہ سیرینہ میرے گھر لیکن کٹن یہاں سے نکلتی اس سے پہلے یہاں پر میجر وون آ جاتا ہے اور کٹن کو کہتا ہے کہ تم نے خلط کیا ہے میں تمہاری نوکری کھا جاؤں گا تم نے ملٹری والوں کے بینہ پرمیشن کے ملٹری والے بندے کو انٹروگیٹ کیا ہے تمہیں اس کا خامیاجہ بھگتنا پڑے گا لیکن کٹن جانتی ہے کہ اتنی آسانی سے اس کی نوکری نہیں جانے والی اسی لئے وہ نکل پڑتی ہے سیرینہ کو ڈھوننے کی جیسا روے نے اسے بتایا تھا وہ سیدھا پہنچتی ہے روے کے گھر پہ اور چاروں طرف ڈھوننے لگتی ہے سیرینہ کو تب ہی اسے یہاں پر جریمی کی ساتھی نظر آ دیا جیسے ہی کٹن اسے دیکھتی ہے گولی مار دیتی ہے تب آتا ہے روے اس کے سام اور ہسنے لگتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے پیٹ پر ایک کیامرہ لگا رکھا تھا مجھے پتا تھا کہ تم ہی سیرینہ کی بوس ہو میں بس اس بات کی پشٹی کرنا چاہتا تھا اتنا کہنے کے بعد وہ پوری کہانی بتاتا ہے کہ آخر اس نے فائٹ کلپ کو کیوں جوائن کیا تھا اسے اپنے چھوٹے بھائی کا بدلہ لینا تھا جسے رو بون نے مارا ہے تب اس نے مدد لی میجر بون کی اور چلا گیا فائٹ کلپ کے اندر اس کے اسسسٹنٹ کی مدد سے جیسے ہی دو لوگ اس کی پتنی کو مارنے آئے میجر بون نے ان دونوں کو مار دیا اور کریسی کی نقلی تصویریں کیجئے تب کریسی ہیلن بن گئی اور وہ ان تصویروں کو لے کر کے گئی مائک کے پاس سب کو لگنے لگا کہ کریسی مر چکی ہے وہ کیٹن کو کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے مارنا چاہتی تھی سیرینہ کو کیونکہ ایک لوتی وہی گواہ ہے جو جانتی ہے کہ تم اس کی بوس ہو اور ہمیں صرف اسی بات کی پشٹی کرنا ہوپر بھی ہمارے لیے ہی کام کرتا ہے جب اسے سارے کے سارے فوٹیجس ملے تب وہ سارے ثبوتوں کو لے کر کے گائب گیا ان باتوں کو سننے کے بعد کیٹن کہتی ہے تو وہ کہانی تمہاری تھی تم اور تمہارے پتا دونوں کسائی ہواکتے تھے تم نے اپنے پتا کا بدلا لیا بعد میں اپنے بھائی کا بدلا لیا اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی بندوق نکال لیتی ہے مارنے کے لیے روئے لیکن وہ روئے کو گولی مارتی اس سے پہلے کریسی اسے شوٹ کر دیتی ہے کریسی بہت پہلے سے اپنے سنائپر پوزیشن پر جیسے یہ کیٹن حملہ کرے گی وہ اسے مار گیراتی لیکن کیٹن ابھی بھی زندہ ہے پولیس والے اسے آریشٹ کر لیتے ہیں پوستاش کرنے کے لیے وہیں دوسری طرف سیرینہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ سیرینہ نے پولیس والوں کا ساتھ دیا تھا اس کیس کے ختم ہونے کے بعد میجر ون آ کر کے ملتا ہے روئے سے تب روئے کہتا ہے کہ میں ملٹری میں دوبارہ بھرتی ہونا چاہتا ہوں میرے بھائی کا بدلہ پورا ہو چکا ہے وہ آپس جانے لگتا ہے ملٹری اور یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو